سولن میں جلا پرشاشن دوارہ بسال میں ڈرائیونگ ٹیسٹ آئیوجد کیا گیا جس کے لیے پرشاشن دوارہ بقائدہ ٹوکن نمبر بھی دیئے گئے تھے ٹیسٹ دینے کے لیے سبھی ابیارتی سمیں پر بسال کے ہیلی پیڈ پر پہنچے جس کے پاس اپنے وہان تھے وہ اپنے وہان لے کر پہنچے اور جو لوگ بینہ وہان کے تھے انہوں نے دوست یا رشتہ داروں کے وہان کی ویوستہ کی تھی لیکن جب وہ موقع پر پہنچے تو بے حد حتاش ہوئے کیونکہ وہاں ان کا ٹیسٹ لینے والا کوئی نہیں تھا لیکن آر ٹیو کاریلے کے کچھ ادھکاری وہاں موجود تھے جو کچھ لوگوں کا ٹیسٹ لے رہے تھے جب ان سے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو پتا چلا کہ آج کیول آر ٹیو کاریلے کا ہی ٹیسٹ ہو رہا ہے آر ایلے کا ٹیسٹ آج نہیں ہوگا کیونکہ وہاں سے ادھکاری موقع پر نہیں آئے ہیں ٹیسٹ دینے آئی وہاں انہیں کہا کہ وہ دور دور سے ٹیسٹ دینے پہنچے ہیں وہاں ناوکری کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے چھوٹی لے کر ٹیسٹ کرنے پہنچے تھے اب یہاں آ کر پتا چلتا ہے کہ جس ادھکاری نے ٹیسٹ لینا تھا وہ انوپستی تھا ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر جلہ پرشاشن نے ٹیسٹ نہیں لینا تھا تو اس بارے میں جانکاری انہیں سمیں رہتے دے سکتے تھے لیکن ان کے دوارہ کوئی بھی سوچنا نہیں دی گئی جس کی وجہ سے وہ بہت آسویدھا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ ستگت ہونے کی وجہ سے ان کے سمیں کی بربادی کے ساتھ ساتھ پیسے کی بربادی بھی ہوئی ہے جس کے لیے جلہ پرشاشن کی لاپروہی سامنے آئی ہے میں آیا تو سولن سے ہوں پر میں ورکنگ ایمپلائی ہوں میں چھٹی کر کے آیا ہوں دے سپیر کر کے مجھے ڈیٹ دی گئی ہے آج کی تیرہ کی میں نے ٹوکر نمبر بھی لیا ہے اور کل بھی ایون آفیس میں پتا کیا ہم نے تو انہوں نے کہا کہ ہوں گا ٹیسٹ آج ہم کو یہاں آکے پتا چل رہا ہے کہ ٹیسٹ نہیں ہوگا تو اب سر بڑا بکت کی بات ہے ہم پورا دن نکال کے یہاں آ رہے ہیں اب ایسے اب ٹیس کی ڈیٹ ہمیں دے رہی ہے تو سر ایسے کیسے چلے گا اب کہہ رہے ہیں کہ جس کا ایکسپائر ہو رہا ہے لائسنس جس کا نیربائی ہے اس کا ہم لے لیں گے تو جب ان کا لے رہے ہیں تو ہمیں بھی اللہو کریں یہ ہماری ڈیوان ہنس ہے تو جب ان کا آلریڈی پروگرام سپیسیفائیڈ ہے یہ ڈیٹ ہمیں مارک کر کے دے رہے ہیں تو ان کو دینا چاہیے یا ہمیں کمینگیٹ کریں پہلے تاگہ ہمارا دے تو نہیں بیسٹ ہو اب لاپروبائی ہے جس کی رسپونسیبیلیٹی ہے او اسی کی لاپروبائی ہے اب کس کی ہے کون اس کے لیے رسپونسیبال ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کس کو اس میں اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ اس پرٹیکلر پرسن کے انڈر میں یہ سارا ٹرائل وغیرہ ہوگا لیکن ہمیں یہاں فیسلیٹی نہیں ملی ہے بس اتنی سے ریز ہیں اور باقی دوسرا ہمارے پورے دن کی چھٹی لے کے آئے ہیں اب نیک چھٹی بھی ہمیں لینی پڑے گی تب نہیں ہوگا تو اگلی چھٹی لینی پڑے گی تب تک ہمارا یہ جو یہ کیا کہتے ہیں ٹرائل یہ لڑنر کا ہے یہ ایکس پیر ہو جائے گا سر ہم کنیہار سے تھوڑی چھے کلومیٹر پچھے جارلی سے آئے اور ہمارے کو ادھن دور سے آنا پڑ رہا ہے سر پھر بھی یہاں ہمارا اوان ٹیسٹ آج بولے اگلے مہینے آؤ پتہ نہیں کیا ٹوکن سسٹم چلایا سر انہوں نے اور اب ہمارے کو واپس جانا پڑنا ان دور سے آئے تیل برا کے سر دن بھی خراب ہوا ہے ہمارا کافی نقصان ہو رہا ہے اب اتنی دور سے آنے میں تو کافی تکت آتی ہے پہلے تو ہمارا لائسنس آئے نہیں پھلا اس کو بنوانے کے چکر میں گاڑی لانی تیل کے گھرچہ ہو رہا ہے اب یہاں ہم بنا کر رہے ہیں سر بھی اگلے مہینے آؤ ابھی کوئی ٹوکن نہیں ہے جو تھے ہمارا پاس ہم نے دے دیئے شادی پہلے ہمیں بتا دیتے ہم لوگ یہاں آتے ہی نہیں اب آپ دیکھیں رہا کوئی لوگوں کی لائسنس ایسے بھی ہیں جو آج لاز ڈرزین کی ہے اور پرشاشن پہ پہلے بتا دیتے ہوں گے بھی کی نہیں ہوں گے لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر کے نہیں آتے ٹائم کے ساتھ لوگوں کے پاس ملکی بار بار چھوٹی گئنے ٹائم تو ملے گا نہیں آفیسوں سے ابھی کچھ کہا نہیں گیا ہے ہم جائیں گے اب ڈیسی آفیس ہمارے سے پتا چلا یہ نیکس دیت ہمیں کم پڑھ رہی کم نہیں پڑھ رہی سمجھ سے تو یہ ٹائم نہیں ہو رہے آج ہمارا دن بیش چلا گیا ہم نیکس ٹائم ہمیں ٹائم ملے گا کی نہیں ملے کوئی پتا نہیں ہے اور دکھت اس سے سوچ بڑی ہے کہ آج لوگوں کے ملے کچھ لیسنس ایسے بھی ہیں جن کی آج لاز ڈیٹ ہے اور آج کی دن اس کے بعد پینلٹی لگ جائے گی جس کے قیران ان کو دوبارہ فیس پڑھنی پڑے گی جبکہ ان کی کوئی گلتی نہیں اپنا ٹائم چھوڑ کے بلکل ٹائم پہ آئے ہیں سبھے سے لوگ کھڑے ہیں آدس وجہ سے ہی ہیں کہ ان کے باری کب آئے گی جی میرا نام تنیشک ہے میرا آج ڈرائیونگ ٹیس تھا آر ایل اے سے تو جن کا آر ایل اے سے ان کو منہ کر دیا گیا یہ پہلے نہیں بتایا تھا آج آنے کے بعد بتایا بورے گے صرف آر ٹیو کا ٹیسٹ ہوگا کیونکہ جو آر ایل اے کا ٹیسٹ لیتا ہے وہ چھوٹی پہ ہے سمجھ سے ہے کہ صبح صبح ایک تو آنا بھی پڑا کام چھوڑ کے اور اوپر سے گاڑی کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے پائک کا بھی کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ کے لیے وہ سب بھی کرا اور پھر ملا کر دے یہاں پہ آتے ہیں صرف ایک آنمی کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کا ٹیسٹ روگ دیا سمجھ سے سر یہ آ رہی ہے کہ ہم آج کو ٹیسٹ تھا ہم صبح سے آئے ہوئے یہاں پر اور جب یہاں ساڑھے دس ہو جو ہے تو کہا کہ اب آپ کے ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ تیسٹ تاریخ کو آؤ جبکہ آج ہمارا لازٹ ڈے تھا لرننگ کا لرننگ مرانا پڑے گا اور پھر ایک مینے بعد آنا پڑے گا دو مینے کا چکر پڑ گئے ہیں لاپرو بھائی تو انہی جیئے جنہوں نے ٹیسٹ کی ڈیٹ رکھی تھی ان کو کوئی نا کوئی انواریزمنٹ کرنا چاہیے تھا آلٹرنیٹک